تو نبیل بھائی جو نہیں جانتے ہیں ان کو بتاہ چلوں نبیل بھائی آپ کا اصلی نام نبیل نہیں ہے جی اصلی نام اب تو اصلی یہی ہے ندیم ندیم نام جی ڈاکومنٹس میں تو یہ ایسا کیوں لگا کہ ندیم نام کیس تھا آپ کے اوپر کہ نام چینج کرتے ہیں نبیل کر لو کچھ تو ہوگا مجھے ڈر تھا کیونکہ میں شو بزنس میں آرہا تھا کہ بہت سارے کیسز ہونے ہیں تو اس لیے میں نے ڈیفرنٹ نام رکھ لیا نبیل پکڑا گیا مگر ندیم آج تک نہیں پکڑا گیا ندیم ماشاءاللہ بہت بڑا نام اورڈی میں فلم ایک کر رہا تھا نائنٹی ٹو میں جو ماشاءاللہ فلاپ ہوئی تو اس حوالے سے جو ہے وہ فلم والے بھی کہہ رہے تھے کہ ندیم صاحب بڑا نام ہے اور الحمدللہ ابھی بھی بڑا ہی نام ہے تو اس وجہ سے نبیل جبکہ ندیم ان کا بھی اصلی نام نہیں ہے یہ نام کیوں بدل لے دیں ایسا کچھ ہوگا نام کچھ ٹیکنیک ہوگی کوئی سپر اسٹیشن ہے کیا ہے نہیں میرا تو ایسا مسئلہ نہیں تھا میرا تو پرابلم یہ تھا کہ وہ ندیم صاحب اورڑی تھے تو اس وجہ سے نبیل ہوا کیا آپ کا کبھی دل چاہا کہ کاش وہ نہ ہوتے نہیں مجھے نبیل پسند ہے نبیل پسند ہے آچھا کبھی ندیم سے بات ہوتی ہے ندیم بات سن مت کر ایسا کبھی ہوا چھوڑ دے بلبلے چھوڑ دے اب یار ایسا کچھ ہو یہ کس کی باتیں کر رہے ہیں ندیم بیک کی نہیں کر رہا جو اندر ندیم ہے ندیم جو فسا ہوا ہے اندر نہیں نہیں آپ نہیں فسا ہوا اب آزاد ہے وہ آزاد ہو چکا ہے کھو گیا ہے آزاد امیدوار ہے نہیں 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 الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرے گی نہیں نہیں وہ اندر سے جوائن کی ہوئی ایسا پولٹیکل انکلیلیشن پر چل چکی بات ہی باتوں میں نکل گئی اچھے نبیل بھائی آپ ایک زمانہ ہے پاکستان چھوڑنا چاہ رہے تھے ہاں 95 جب دھوہا ہٹ ہو چکا تھا آپ ٹاپ پہ تھے تو ایسا آپ بلکل سٹارڈم کی ایک پیک پہ تھے اس زمانے میں وہی سب سے بڑی سٹارڈم بہت بہت میں سمجھتا ہوں میں لکی ہوں نا آرٹسٹوں میں ہوں جنہوں نے وہ ہوتا ہے نا اوور نائٹ اوور نائٹ اوور نائٹ اچھا جب آپ اوور نائٹ سٹارڈم پہ پہنچ گئے تو آپ نے کبھی وہ دیکھے برے دن اس کے بات برے دن وہ ایکسپینین کریں سٹارڈم چھوڑ دیں وہ تو میں بھی دیکھ رہا اچھا کہیں ہے دو بند ہیں مجھے جانتے ہیں اچھا نہیں نہیں آپ کو بہت دنیا جانتی ہے پہچانتی نہیں ہے لیکن جانتے ہیں مطابق وہ اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا کچھ ویڈیوز لیگ ہونی چاہیے ابھی پیشل جنہوں آپ نے ایک حرکت کی ہے جو شو میں نے ایک دیکھا میں بیٹھا رہا ہوں میں حرکت نہیں کر پا حرکت نہیں کر پا اچھا ہوا آپ نے حرکت نہیں کی یہ تو میری اقل مندیاں ہیں تو وہ بھائی وہ دور بڑا عجیب دور تھا کہ نائنٹی فائیو میں مجھے یاد ہے کہ میں فیصلہ باد واپس لاہور سے آیا اور ایک شادی میں لوگ باہر کیمرہ میمرا لے کے آئے کہ دھویں والا دھویں والا نام تھا دھو 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 آیا تو دھو سے تصویر کھچوانی ہے اور وہ شادی میں گیا ہوا تھا اس شادی میں نہیں تھے وہ کہیں دور سے سن کے آئے اور بچوں کو لے کے آئے ہوا ہے اور میں جب تصویر کھچوانی اب آپ سٹار ہیں اور آپ بھرم ہیں اور آپ جس جگہ بھی جاتے ہیں تو آپ بڑا وہ اپریشیٹ ہوتا ہے اور میں جیسے ہی تصویر کھچوانی گھر میں داخل ہوا تو میرے جو بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بس اللہ ہدایت دے یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے مجھے تو شروع میں فیملی میں ایسے لگتا تھا گھر سے لڑکی بھاگ گئی ہے لڑکا ہاتھ سے نکل لیا اچھا خاص ہے ندیم چھوڑا تھا ندیم نبیل ہو گیا اور دوسری بات یہ کہ ایک بات جو تھی بھی کہ یار اس میں وہ کیا ہوگا فیوچر کیا ہوگا کیونکہ اس وقت انڈسٹری کا تو انڈسٹری تو ابھی بھی نہیں بنا دنیا میں سب سے زیادہ کمانے والی انڈسٹری ٹیکس پہ انڈسٹری جو ہوتا ہے وہ شو بزنس ہوتا ہے لیکن ہمارا علمی ہے کہ ہم جو ہے وہ بھی بھی تھوڑا بہتر ہو گیا لیکن آبیسلی جس دور میں میں نے شروع کیا تھا آپ یقین کریں اس وقت میں لیڈ ایکٹر پی ٹی وی تھے بالکل تھے مجھے جو ملتے تھے وہ ایک میرے دوست کا ایک کلائنٹ تھا وہ کارپٹ کا کام کرتے تھے ندیم صاحب تو وہ ان کا کلائنٹ ایک آتا تھا امریکہ سے مسٹر ایڈی انگلیش میں تھا وہ اس کا بھی نام چینجھو اللہ دیتا ہو ایڈی کرتے تھا نہیں ایڈی ہی نام تھا وہ ادھر سے آتا تھا کارپٹس خریدنے اس کا وہ کلائنٹ تھا تو جب وہ شروع میں آتا تھا تو اس وقت میں سٹرگل کر رہا تھا پھر ایک دور آیا جب وہ دھویں کے بعد آیا تو اس نے پوچھا اس نے کہا میرے کزن کو بولا دولر جو تھا وہ تیس روپے کا تھا اور میں تین ہزار روپے میری ایک گھنٹے کی پرفارمنس کا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میری جو پرفارمنس میں ایک گھنٹے کی ہوتی ہے اس کا ٹوٹل میں ہنڈرڈ ڈالرز لیتا ہوں تو اس نے کہا وہ چشما سا پہنتا ہے تو یوں کہ اس نے سو ڈالر دی دی شروع شروع کر رہا یہی بجتا ہے اس نے کہا ایک گھنٹہ نہیں داس منٹ ہی کر رہے دس ڈالر دی دی وہ پریشان ہو گیا مجھے اس نے کہا یار مطلب ایک گھنٹے کی پرفارمنس کا تم کہہ رہے ہو اور تم ہٹ آرٹسٹ ہو یہ وہ فلانا لیکن بارال آپ کو پتا ہے وہ ٹائم گزرا لیکن اب تو بہت پہلے سے تو بہت بہتر حالات ہم نے جب شروع کیا تھا تو بھائی ایسے ہی تھا اچھا ایکٹر تھے آپ اور ابھی بھی ہیں پروڈیوسر بن کے کیا فائدہ ہوا آپ کو کیا ملتا ہے ایسا خاص پروڈیوسر کو جو ایکٹر کو نہیں ملنا یار اوویسلی اس میں یہ کہ تھوڑا سا آپ کو فینانشلی بینیفٹ تھوڑا سا مل جاتا ہے لیکن اوویسلی پاکستان میں وہ مجھے ابھی دوست جو ایک بات کر رہے تھے تو میں نے کہا باہر تو یہ نومل چیز ہے لوگوں کو ٹائم پے پے کرنا جو رہا ہے وہ بڑی نومل چیز ہے وہ کوئی ایکسٹر آرنری چیز نہیں ہے مجھے یاد ہے ہم سایا ملک جو ہمارا ہے وہ ایک آرٹسٹ تھے وہ آئے تھے ہمارے ساتھ وہاں ہم ایک پرام کرتے تھے اس میں شرکت کے لیے تو جو آرگنائزر تھا وہ باہر بیٹھا ہوا تھا ناشتے پہ تو میں نے اسے کہا ابھی ہم شو پہ جائیں گے تو وہاں پیمنٹ کر دینا اس کو پیسے دے دینا اسے کہا نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آرٹسٹ جو ہے وہ یہاں سے اچھی اس کو میں پورا پیٹھا رہوں اور وہ اچھی انرجی لے کے جائے شو پہ شو پہ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو وہاں ایکسٹرا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ایسا ہے آن ٹائم پہ کرنا کوئی بہت کوالیٹی والی بات نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہاں وہ تو نارمل بات ہونی چاہیے نارمل بات ہونی چاہیے نا کہ یار ایک آدمی نے جو کام کیا ہے اس کو ٹائم پہ چیزیں جو ہیں اس کی ہونی چاہیے وہ پسینہ سوکنے سے پہلے پیسے دیتے بھی ہیں اور میک شور اور جو کرنے والے وہ پسینہ نکالتے بھی ہیں ہاں ایکزیکلی یہاں پر دونوں شاید طرف سے شاید نہیں ایسا نہیں ہے یہاں تو میں سمجھتا ہوں لوگ بہت بہت میند کرتے ہیں یار احمد آپ سوچیں نا اتنے کم سورسز میں جو ہے بختیار صاحب کی بڑی اچھی بات ہے یہ جو مووی میکنگ زیبا بختیار نہیں بختیار احمد صاحب ڈائریکٹر وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا یہ ڈراما میکنگ جو ہے نا یہ نوابوں کا اور امیر لوگوں کا کام ہے وہ کہتے ہیں نوابوں والے شوق ہیں تیرے نہیں نوابوں والے شوق نہیں ہے یہ ڈراما میکنگ جو ہے یہ امیر لوگوں کا کام ہے پاکستان میں غریب لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا لیکن ہمارے ہاں غریب ہی ٹیلنٹڈ ہے نہیں ٹیلنٹ کا میری غریبی سے تعلق نہیں ہوتا ٹیلنٹ تو ٹیلنٹ ہے اور نہ اس کا یہ تعلق ہوتا ہے اس نے ہولی وڈ میں اترنا ہے وہاں نہیں اترنا کسی گاؤں میں نہیں اترنا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پیسہ بہت زیادہ انوال ہوتا ہے آپ تو خیر باہر رہتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہے کہ کس طریقے سے اگر کوئی بھی چیز ایک ایسی چیز آج کل تو خیر دیجیٹل کا ہے کوئی ایک چیز ہٹ ہو جاتی ہے دیجیٹل پہ بھی ہٹ ہو جاتی ہے تو وہ کروڑوں روپے بنا لیتا ہے لیکن ہمارے ہاں تو آج آج بھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں وہ آج بھی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ہاں مرسائکلوں پہ جا رہے ہیں پیٹرول ٹنکی ملک گاڑی بھی لے لیں گے تو وہ جو جو لائف سٹرائل ان کو مینٹین کرنا چاہیے جو باہر اس کیلبر کے لوگ کا وہ نہیں کر پاتے آج کل جو آ رہے ڈرامے کانٹینٹ دیکھتے ہیں ہاں بیچ بیچ میں جو بہت اچھا کوئی پتہ چلتا ہے کہ ریویو اچھا آ گیا تو آج کل فیوریٹ کیا چل رہا ہے یار میں نے سچی بات ہے کہ وہ ہمائیوں والے پلے کے بعد ابھی ایس اچ کو بہت دیکھا نہیں ہے میرے پاس تم ہو وہ بیچ بیچ میں دیکھا میں نے کافی ہاتھ تک بیچ بیچ میں بھی دیکھ کے سٹوری پکڑ لیتا تھا بندہ یہ خاص بات ہوتی یہ ایک ٹریک سنگل ٹریک تھا میں نے بھی تیسری تھرڈ لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا مگر میں نے اپنی وہ انسپریشنز تھی بہت سری دو ٹائنہ سنے بیگام کو پوری سمری کھیج دی پوری سمری کھیج دی یہ ہوگا اس کے آخر لیکن مرنے والا سین سرپرائزنگ تھا وہ ایسا تھا کہ ایسا لگا مجھے کہ رائٹر کے پاس انڈ بن نہیں رہا تھا اس نے کہا اس کو بارے ختم کرو گا ایسا ہو دو چار چوئسز تھی مجھے لگتا ہے اس میں وہ مرتے اچھا تھے مائیوں بھائی ایسا ہوتا ہے نامل بھائی کہ سپر اسٹیشنز بہت ہوتے ہیں زیادہ تر شو بیز والوں کو اپنے نام کیا کہ دو اے لگا دیئے اہم کوئی چین پہنے لیا کوئی اٹھار ابھی سنگوٹیاں پہنے لیا کوئی خاص کپڑا رکھ لیا آپ کا کوئی ہے سپر اسٹیشن بالکل بھی نہیں میں تو مجھے یاد ہے میں امریکہ میں تھا تو شادی جو ہے وہ تیرا تاریخ وہاں تو آپ کو پتا ہے تیرا فلور نہیں ہوتا ہے فلور نہیں ہوتا تو وہ جو صاحب وہ کہہ رہے تھے بھائی تمہیں نہیں پتا یہاں میں نے کہا بھائی نہیں ہے میں نے ایسا رسک لینا ہے شادی کر رہا ہوں کم ہے کیا مطلب ایک شادی وہ بھی تیرا پہ بھائی ہمارے کزن ہیں ان کی شادی ہوئی پاس فروری کو کشمی ڈے ہوتا ہے ان کی امی نے کہا بھائی چھٹی ہوا کرے گی تم آرام سے انیورسری منانا وہ ڈسپیوٹ بھی چلی شادی آج تک کشمی رشیو ہو چکی ہے وہ شادی نبیل بھائی تو کوئی سپر اسٹیشن نہیں کبھی کالی بھلی کروس کر جائے آپ کو برانے ماننے چھپکلی سے کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ تم جن ہوئے گا یہ بھی تمہارے باثروم میں تھی بڑے عسانی سے میں نے اس کو سلکہ سا پاؤں سے ادھر کر دیا کہ چل بھائی پیچھ جائے وہ بھی چلی گئی ہوگی آپ کرلو آپ کرلو اوویسلی یار اتنا تو بنتا ہے چھپکلی کرتنا تو بنتا ہے اچھا نبیل بھائی آپ بڑی پوزیشنز پر بھی رہے بڑے چینلز کے خدا جب حسن دیتا ہے نظاکر آ ہی جاتی ہے تو اتنا سارا کچھ اچیف کرنے کے بعد کیسا فیل ہوتا تھا کہ یار اب میں سی ایو بنچو آؤں میں سے حلکے بات کرو بات ہی مت کرو نہیں یار ایسا کچھ نہیں تھا وہ تو اور رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ جب آپ کسی ایسی پوست پر بیٹھتے ہیں اور بیسکلی آپ اندر اپنے ڈسکوری کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کر سکیں گے اور بڑا چیلنج تھا اور میں جیسے میں نے بتایا کہ یار وہ جو اس وقت چیزیں نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے فیلڈ کے لوگوں کے لیے آسانیے پیدا کر سکیں گے ہاں اس وقت تو یہی لگ رہا تھا کہ ہو جائے گی آسانیے اتنے بڑے بڑے وقت کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سٹارٹ ہوئی تھی چیزیں تو وہ اور میں پروڈکشن کیونکہ اس وقت میرا آلموسٹ پروڈکشن ہاؤس جو تھا وہ چھ سات چیزیں پروڈیوز کر کے مختلف چینلز کو دے رہا تھا تو میں نے وہ بند کیا اور کر کے میں ادھا چلا گیا اور پھر وہ مجھے لگا کہ نہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی مجھے چیزیں مشکل پڑھائی کر آ رہے تھے وہ ہاں تو وہ نہیں میں نے جب لانچ کر دیا تین ایک مہینے بعد دن میں نے مجھے لگا کہ نہیں مجھے اپنا پروڈکشن ہاؤس کی طرف واپس آنا ہے تو میں نے کوئٹ کیا اور دوبارہ پروڈکشن ہاؤس کی بہت ہی تھنڈا میٹھا رہا کوئی ملتا کیس ویسس نہیں چل رہا کچھ نہیں ہو رہا نہیں وہ میرا اپنا کچھ ریوز کا ہے سیلری ہے وہ چل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم ہیں بس بس دعا کیجئے گا بابا جی بابا جی دعا کیجئے نویل بھائی ٹی آر پی کیا بلا ہے یہ دراموں پر کیسا ایفیکٹ آرہا ہے ٹی آر پی کے چکر میں کوئی ہے تو نہیں ایک انڈسری یار اگر مجھے دل کی بات پوچھو تو یہ جب سے کارپولیٹ کے ہاتھ دراما چڑھا ہے اچھا بھی ہوا ہے لیکن برا زیادہ ہوا ہے کیونکہ پہلے یہ تھا کہ میں اگر کوئی کریٹیو آدمی ہوں میں یہ چیز بناتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں آپ بیچ آئیں اب آپ مجھے کہتے ہیں جی یہ بنا کے دو تو میں بیچوں گا اب وہ اس میں ہوتا ہے کہ کریٹیو آدمی کی تو موت ہو جاتی ہے جب اس کو لوگ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اب وہ ہمارے ہاں نظر بھی آنے لگا ہے اب یہ مطلب علمیہ یہ ہے کہ جس ڈرامے سے جو ایک ہم ڈراما بناتے تھے ہمارے پی ٹی وی کا جو ڈراما تھا اور اس میں اگر میں آج دیکھتا ہوں تو مجھے سیٹس بڑے فنی لگتے ہیں لیکن کیا کہ پرفارمیسز اور سکرپٹ اور کانٹین اتنا اچھا ہے کہ سیٹ کو دیکھتا ہی نہیں کہ آپ ادھر جاتے نہیں اب ہمارے پاس ایکیپمنٹ اچھا آ گیا سیٹ اچھے سیٹ اچھا ہو کیونکہ آپ جانے لگے لوکیشنز پر جانے لگے لیکن یہ کیا ہوا کہ جیسے ہم نے جو کانسپٹ تھا جو ہمیں ایڈاوٹ کرنا چاہیے تھا جس میں رہسل ہے جس میں ڈی آٹی جس میں سی آٹی اب میں نے دیکھا ہے بہت کم اچھا اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ جو کریکٹر کا آپس میں ریلیشنشپ تھا نا بندہ ہی نہیں ہے وہ نظر نہیں آتا میہا بی 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 میہا بی بی لگی نہیں رہے ایکزیکلی وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ لیک کرتی ہیں حالانکہ وہاں اس وقت مجھے یاد ہے ایوب خاور صاحب کے ساتھ میں کر رہا تو وہ دلدل تھا آرفہ صدیق نہیں تھا شاید جی تو مجھے خاور بھائی کی اوپر سے ٹاک بیک پہ کہہ رہے اوہ بھائی اوہ بھائی اور رومنٹک ہو نا اب یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آرفہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ میں بیٹھ رہا ہوں میں ذہن میں رکھ لوں گا پھر میں نکال نہیں پاہوں گا آرفہ کو اس بات کو کہ میں آرفہ بیٹھی ہی ہیں آپ کے سامنے میرا بھی تو حوصلہ دیکھ سخموں کے باوجود میرا حوصلہ تو دیکھ اب وہ اتنا انہوں نے مجھے کہا میں پھر ہو جاؤں گا نہیں نہیں میں نے کیا کہا میں نے کہا خاور بھائی ساتھ فٹ میں مجھ سے بیٹھی ہوئی ہے اس سے زیادہ میں کیا رومنٹک ہوں گا تو زمانے کے ساتھ فٹ جی 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 آج کے لگے زمانے کے تین فٹ ہوتے ہیں تو وہ میں نے کہا کہ بھائی اس صورتحال میں بھی ایک رلیشنشپ جو تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو وہ آپ دیکھو میں بینگ این ایکٹر آپ کا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بینگ این ایکٹر جو ہے وہ اگر میں یقین نہیں دلاتا کسی کریکٹر میں بھی ہوں میں اگر فنی کر رہا ہوں یا میں کوئی سیریس کریکٹر کر رہا ہوں تو اگر لوگ میک بلیو نہیں کرتے تو وہ بات نہیں بنتی اس میں لگتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی میک بلیو کرانے میں کوئی راکٹ سائنس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی پوری ایفٹ ہے ایسا نہیں ہے گول میں جانا ہے کریکٹر میں ڈوبنا ہے کریکٹر کے ساتھ آپ کو سی آر کرنی ہے آپ کو ریڈنگز ہیں یہ ہیں وہ ہم لیک کرتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو انڈیا کر رہا ہے اب اگر آپ ان کے دیکھیں اس پہ ڈیجٹل پہ جو چیزیں ہیں ان کی آپ کا پرانا ڈراما یاد آئے گا ہاں وہی شاید کوئی کر رہے ہوں ہے نا اور ہمیں لگ رہا ہے ہم فینٹیسی کی طرف جا رہے ہیں جیسا کہ وہ اپنے ماسزز کو رکھتا تھا ان کی فلم جو ہے ٹوٹل وہ اپنے ماسزز کو فینٹیسی میں رکھتے ہیں کیونکہ ان کو چاہیے کہ یار وہ فینٹیسی میں رکھتے ہیں ہم ایجوگیٹ کرتے رہے ہیں ہمارا میڈیا میں نے ستر ستر کا ایک پلے نائنٹی نائن میں ان کا کیا اشواک صاحب کا نہ سونا ملا نہ پی ملے وہ ہے ڈیجٹل پہ دیکھئے گا پانچ کیریکٹر ہیں اور چالیس منٹ کا پلے وہ ایک تھیسز ہیں سیلف سینٹر آدمی کا میں آدمی ہوں چار خواتین ہیں اور ایک یہ میل ہے پانچ ٹوٹل لوگ ہیں اس میں ایک عورت محبت ہے ایک برائی ہے ایک ناسے ہے نصیت کرنے والی اور ایک نیچر ہے تو یہ چالیس منٹ کا پلے جو ہے وہ ایک تھیسز آپ سوچتے ہیں انیس سو ستر کا پلے ہے اس وقت ہمارا انٹلیکٹ لیول لوگوں کا اتنا ہائے تھا اچھا آپ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ مانگتے نہیں یار بلیڈ پریشر والے کو نمک کون دیتا ہے آپ ایز ای میڈیا مین آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوسائیٹی میں انجیکٹ کریں یار امریکن کیا کرتے ہیں وہ نیچ سنے کیا کرتے ہیں آپ ان کی موویر اٹھائے کے دیکھیں ایک نورمل آدمی اٹھتا ہے اور پتہ چلتا ہے جہاز ہائیچیک ہوا اور اس نے جہاز کا کنٹرول لے لیا بتائیے کیا وہ آپ کے اندر ایجیکٹ کیا کر رہے ہیں امریکن can do anything تو یہ آپ کو ایز ای میڈیا مین یا جو بھی آپ رائٹر شام کی فلمیں دیکھیں ایسا لگتا ہے he can do anything گولیاں یوں جا رہی ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن ہم جس طرح کر رہے ہیں نبیل بھائی انڈسٹری میں ڈراما انڈسٹری میں ہر انڈسٹری میں کچھ نہ کچھ ایک لیویل کی کرپشن ہوتی ہے ڈراما انڈسٹری میں کوئی کرپشن ہے کرپشن آنا سنس کاؤش دیکھ رہے ہیں ایسے کاؤش کہیں اور دیکھیں جہاں بھی اس طرح کا کوئی بھی جگہ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے وہ ایک موسن نکوی ان کا شیر ہے بند کمرے میں کیا نہیں ہو میں موسیل نکوی ساتھ کو تین چار چیزیں بتا دوں گا لکھے کہ کیا ہو رہے ایک نم مصرہ بڑا ہو جائے اچھا جو جو مین اگر کرپشن ہم سمجھیں تو پروڈکشن کے حوالے سے جو خیر باقی جو نورمل چلتی ہے مجھے لکھے وہ نورمل ہے مطلب نہیں ہر جگہ دنیا میں ہوتا ہے جہاں میل فیمیل کٹھے کام کرتے ہیں دس ہزار چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو ایک جو ایک صدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے یا پرائیوٹ پروڈیوسر ہے اس کے سارے کے ساتھ علمیہ ہے کہ اس کو ٹائملی چیزیں ملتی نہیں ہیں پیمٹس نہیں ہوتی یہ سب سے بڑی گرپشن ہے میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ بڑی نورمل بات ہے ٹائم پہ چیزوں کا ہونا آپ کی میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے میں اس کو آنر کر رہا ہوں یہ نورمل چیز ہے ہو نہیں چاہیے ہمارے ہی اگر کوئی جیسے پرائیوٹ سیکٹر آ جائے اور تھوڑا رشوت نہ لے رہا ہو یار کتنا چاہیے رشوت نہیں لے رہا ہم تو اس چیز پہ کامپرومائز کرتے ہیں کیا ہوا کھاتا ہے لگاتا تو ہے یہ کامپرومائز ہے ہمارا بتائیے یہ مطلب اس لیول پر ہاں یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارا یار وہ بھائی میرا بہت چاہیے چینل ہے تین مہینے میں تنخواہ دے دیتا ہے یہ سٹینڈرڈ ہے ہاں جی 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 ابھی کسی سے میں نے پوچھا تھا اس نے کہا ساٹھ ساٹھ دن میں تنخواہ آ جاتی ہے کیا بننا چاہتے تھے ویسے یار میں تو میرے تو ایکچلی میں جس جنریشن کا آدمی ہوں اس میں گھر والے بہت چاہتے تھے یہی ہوتا ہے میں بھی تقریباً اس ہی کہوں اس کو بات والے چینج ہوئے ماں چاہتی تھی کہ میں جو ہے وہ ڈاکٹر بنوں میرا یہ تھا کہ مامون میرے جو تھے وہ اس میں تھے اس میں بزنس میں تو وہ چاہ رہے تھے میں ایم بی اے کرلوں ہر کوئی اپنے مطلب کیلئے آپ کو دیکھا تھا میں نے شروع میں انٹر آف کامرس کیا تھا پھر میں نے گریجیوشن اکنومنس کے ساتھ کی پھر میں نے جب سوچا کہ مجھے ماسٹرز کرنا ہے تو میں نے پلیٹیکل سائنس کو کیا اچھا کریئر بن رہا ہے آپ نہیں نہیں ہوا لیکن ہوا نہیں پھر پھر جو ہے وہ ایکٹنگ اور پھر ایکٹنگ اور پھر وہ سٹرگل پھر لاہور اور ایسی سٹرگل کہ شروع میں سب سے بڑا پرابلم ہی ہوتا تھا کہ ان دنوں پی ٹی وی کے اندر انٹر ہونے ہی بڑا کام تھا چون کیونکہ آپ کتے چھوڑے دنوں اندر کتے تو نہیں تھے لیکن یہ کہ وہاں سے فاظ لیا آپ نے کتے تو نہیں لگتے تھے وہ کتے تو نہیں تھے نہیں نہیں کتے نہیں کتے سے کوئی اور ہے جیسے وہ بڑا اچھا وہ اکثر گیٹ سے وہاں سے داخل ہونا بڑا کمال ہوتا تھا مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک آرٹس جو ہے وہ جب وہ اندر بڑا آفیسر آ جاتا تھا تو وہاں باہر ایک کھڑکی ہوتی تھی چھوٹی سی وہاں پر ایک رش ہوتا تھا کہ آپ وہاں سے پاس بنوا کے آئیں گے اچھا اب وہ لاہور سٹیشن اور وہ جو ہے وہ گٹارس تھا یا کوئی تھا تو اب اس نے وہ جا رہا ہے اور اندر آج وہ آفیسر آئے ہوئے ہیں تو وہ اس کو روک رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو اس کو بھی وہ پان کھا رہا ہے کہتا آ رہا ہے لاہور میں کم لوگ پان کھا کراچی کیا ہوا آرٹسٹ آرٹسٹ پان کھاتا ہے آرٹسٹ پان کھاتا ہے تو وہ اس نے اس سے آپ نے مجھ سے پوچھنا آپ گیٹ بے کھڑ رہے ہیں اور میں وہ پان کھاتا ہوا میں نے آپ سے کیا پوچھنا ہے آپ نے مجھ سے پوچھنا کہ آپ بھی آرٹسٹ ہو ہاں گار آپ بھی آرٹسٹ ہیں ایسا ایسا کر کے وہ اندر نکل گیا اور وہ دیکھنے اس کا